اسلام علیکم ایمبر ون ویلکم تو میرے چینل آج کی ریسپی ٹو این ون ہے میں بنا رہی ہوں پیری پیری چکن سٹیکس اور پیری پیری چکن ریپس ہوم میڈ پیری پیری سالس کی ریسپی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اس میں بننے والے میرینیٹ کو میں نے ان سٹیکس کے لیے یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ 4 چکن فلرز لیے ہیں ان میں اب میں نے ایڈ کر دیا ہے 4 ٹیبل سپونز پیری پیری میرینیٹ 24 آورز کے لیے میں نے اس کو ریفریجویٹ کر دیا تھا میرینیشن اٹھی طرح سے اس کے اندر اپسورب ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو 5-6 آواز آپ نے ضرور رکھنا ہے ایک ڈش میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چکن رام سٹیکس کی میرینیشن کر لی ہے یہ پیری پیری چکن کی ریسپی ہے جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپلوڈ کر چکی ہوں پیری پیری چکن کے لیے جو مرینیٹ میں نے یوز کیا ہے وہی مرینیٹ میں نے چکن سٹیکس کے لیے یوز کیا ہے چکن کے اوپر مرینیشن کی کوٹنگ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے اور اب میں اس کو کور کر کے ریفریجویٹ کر دوں گے 24 آورز ریفریجویٹ کرنے کے بعد اب ایک پین میں میں نے 2 ٹیبل سپونز آئل اٹھ کر دیا ہے آئل کو پورے پین میں میں نے سپریڈ کر لیا ہے اب اس میں میں نے چکن فیلرز کو اٹھ کر دیا ہے ان کو میں نے کوٹ کرنا ہے میٹیم ٹی ہائی فلیم پر 5 منٹس اب میں ان کو ٹرن کروں گی اور 5 منٹس ان کو دوسری سائٹ سے کوٹ کروں گی اس کے بعد ٹی ٹو منٹس کے لیے میں ان کو ہائی فلیم پر کوٹ کروں گی کی لاسٹ میں 14-15 منٹس میں انہیں دونوں سائٹ سے کوٹ کروں گی اور ان کو میں بھلکا ہلکا پریس بھی کر رہی ہوں تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں موسیقی 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 چیکن فیلٹس کو اگر لمبائی میں سنٹر سے کٹ کر لیا جائے اس کے دو حصے ہو جائیں گے اور وہ جلدی گک ہوگا پیری پیری ریپس بنانے کے لیے میں نے ریپس لیا ہے نان بریڈ لی ہے اس کے علاوہ آپ پیٹا بریڈ بھی لے سکتے ہیں پیری پیری میار ساوس لیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوم میٹ پیری پیری ساوس کی ریسپی میں اور یہ ہوم میٹ پیری پیری ساوس ہے اور میں ٹو پیری پیری چیکن سٹیکس کو یوز کروں گی یہاں پر ٹکن سٹیکس کے سمال چینکس کٹ کروں گی میں نائف کی ہیلپ سے اس کے علاوہ اس کو شریڈ بھی کیا جا سکتا ہے آپ فورک سے اس کو شریڈ کر سکتے ہیں موسیقی پین گرم کر کے اب میں نے ٹوٹیا ریپ اس میں رکھ دیئے ہیں ان کو میں دونوں طرف سے اچھی طرح سے کپ کر لوں گی نان بریٹ کو میں نے گرل کیا ہے اس لئے میں نے سوچا آپ کو میں یہ ایک میتھر دکھا دوں کہ ان کو پین میں میں کس طرح سے کپ کرتی ہوں ان کو بھی آپ گرل کر سکتے ہیں ٹوٹیا ریپ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو اسیمبل کروں گی نان بریٹ کو میں گرل کروں گی اس لئے سب سے پہلے میں نان بریٹ کو اسیمبل کر رہی ہوں سب سے پہلے میں لگا رہی ہوں پیری پیری میئر ساس اب اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے پیری پیری چیکن چینکس رکھ دیئے ہیں چیکن چینکس پر میں نے پیری پیری ساس کو سپریڈ کر دیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے اب میں ان کو گرل کروں گی یہ آپ کی اپنی چوائز ہے آپ کتنی ساس یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں میں یہاں پر انہیں گریل کر رہی ہوں اگر آپ اون میں انہیں بیک کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 منٹس کے لئے پری ہیٹیڈ اون میں آپ ان کو بیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اندر چیز بھی اٹ کر سکتے ہیں ناب ریڈ کی لوگ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہے ریپس میں میں نے پیری پیری میار ساس اور پیری پیری ساس کو سپریڈ کر دیا ہے ساس کے اوپر چکن اٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو رول کروں گی اور باقی کے ریپس بھی میں اسی طرح سے ڈن کروں گی ریپس کو آپ کسی بھی طرح سے فولڈ کر سکتے ہیں دیفرنٹ شیپ دینے کے لئے میں نے ایک سائٹ سے نیچے سے اس کو فولڈ کر دیا ہے اگر چکن کے ساتھ آپ فریش سیلیڈ کو بھی اٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اس میں ایک اور ٹوٹیا ریپ میں میں نے فیلنگ کر لی ہے اس طرح سے بھی اس کو اسمبل کیا جا سکتا ہے اب اس کے اوپر میں دوسرا ٹوٹیا ریپ رکھوں گی اور اس کو میں گرل کروں گی ریپ گرل ہو گیا ہے اب میں اس کو کٹ کروں گی کسی بھی شیپ میں اس کو کٹ کیا جا سکتا ہے ہوم میٹ پیری پیری سوس کی ریپی کا لنکھ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ پلی لسٹ بھی ضرور چیک کریں پیری پیری میو سوس بھی اسی میں بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میرین ایڈ بھی آپ دیکھ سکیں گے کی مینک اس طرح سے بنایا ہے موسیقی 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 اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن سے رو پریس کرنے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی